اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج بات کریں گے سپریم کمیٹی کے آنے والے میٹنگز اور لوگ ڈون کے بارے میں تو شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو آج دن ہے منگل کا تاریخ ہے چھبیس میں دوہزار بیس دوستو کل بودھ کے دن سپریم کمیٹی اور باقی کئی دوسری جو منسٹری ہیں وہ اپنا کام شروع کرنے جا رہے ہیں چونکہ انہیں پہلے ہی اید سے پہلے جو تھرسٹ نے جو میرات کے دن جو انانس کر دیا تھا کہ اید کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی جو اگلا دن ہوگا وہ اپنی کام سٹارٹ کر دیں گے یعنی منسٹریز بھی اوپن تو کل بودھ کے دن سپریم کمیٹی کا جلاس بھی ہے اور اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ لوگ ڈون کو ایکسٹینڈ کیا جائے یا ختم کر دیا جائے یا اس میں کچھ نرمی لائی جائے آپ سب دوستوں کو پتا ہوگا کہ لوگ ڈون جو ہے وہ 2-3 ٹائم they extended it and until 29 انتیس میں ہی تک لوگ ڈون ایکسٹینڈ کیا گیا تھا تو انتیس میں ہی جو ہے وہ بھی آج 26 ہے تو تین دن باقی رہ گئے ہیں انتیس میں ہی تک تو انتیس میں ہی تک تو پہلے ہی انانس کر چکے ہیں تو کل ستائیس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے میٹنگ میں کہ آیا لوگ ڈون کو ایکسٹینڈ کیا جائے یا نہیں کیا جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صرف مسکت کے اندر جو ہے وہ 6,000 کے قریب کیسز ہیں کرونا کے جبکہ 29 ڈیتھ جو ہیں 6,000 کرونا کے ٹوٹل کیس مسکت میں ہیں اور 29 جو ڈیتھ ہیں وہ مسکت کے اندر ہوئی ہیں زیادہ جو کیسز ہیں مور دن 3,000 وہ صرف ہمریہ وادی کبیر اور مطرح کے اندر ہیں تو اس طرف تو جو ہے پورا اس کیورٹی چیک پینٹس بھی بنای ہوئی ہیں بہت کم تعداد میں لوگوں کو جو ہے آنے یا جانے دیا جا رہا ہے انہوں نے اندر اور وہاں پر کنٹینیوزلی جو ہے وہ کیسز زیادہ ہو رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کال انشاءاللہ ان کی میٹنگ کے بعد وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس میں کہ لوگ ڈون کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا بہت ساری کنٹیز نے لوگ ڈون لیفٹ کر لیا اور کافی ریلیکس سیشن دے دیئے آم کو لائک یو ای میں صبح چھے سے گیارہ بج تک وہ نارمل ایکٹیوٹیز ہوں گی کمرشل ایکٹیوٹیز ایوری وان کینگ گو انیویر فورک اور ایوریتنگ مالز وہ بھی اپن ہو جائیں گے ٹوٹلی اور لیکن اپن ہونے کے دوران آپ کو سیفٹی میڈز کو ضرور فولو کرنے امان میں بھی سیفٹی میڈز کو سکتی سے اس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے اور کروایا جا رہا ہے جو نہیں کرے گا اس کو فائن بھی ہوگا اور بھی بہت سارے مثال کا سامنا کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ خیر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد اس وقت کو ختم کرے اور امید کرتے ہیں ہم لوگ کل سپریم کمیٹی کے اجلاس میں اچھے ڈسین ہوں گے ہمارے لئے آپ سب کو پتا ہے کہ جب سے لوگٹرن شروع ہے بہت سارے مسائل جو ہم پیدا ہوگئے تو انشاءاللہ ہم ان سے نکلیں گے دعا کرتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں ان تمام لوگ کے لئے دعا کریں جو کرونا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں دعا صرف افافات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے اور وہ تمام لوگ جو بیماری کا شکار ہیں خواہ کو کسی بھی بیماری میں مطلع ہوں ان کو جل سیحت جیاب کریں تو اپنا خیار اٹھے کا باہر نکل دے ایک ماسک ضرور پہن ہے ایٹس منیٹری جتنی بھی سیفٹی میرز دیا گیا ان کو فالو کریں بسکت میں ہیں اور میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بطایا ہے ابھی ایک سیپر ویڈیو بنا دوں گا کہ وائلیشن کے گینج بہت ساتھ فائن کی جگہیں صرف تین دن میں انتیس ہزار ریال جو ہے وہ فائن ہوا ہے تین دن کے اندر انتیس ہزار ریال سو ایسا نہیں ہے کہ ہم فائن دے سکتے ہیں وائلیشن کرنا ضروری ہے نہیں وائلیشن نہیں کرنا قنون کو فالو کرنا سیفٹی میرز کو فالو کرنا ہماری اپنی بہتری کے لیے ہماری اپنی بھلائی ہے سو مجھے امید ہے ہم سب لوگ ان چیزوں پر عمل کریں گے کہ انہوں کا ساتھ دیں گے اپنا خیال رکھے گا چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ